موسیقی 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 جو lgp کا ہمیشہ سے کانگریس پارٹی کے ساتھ گٹ بندن رہتا ہے لیکن اس دفعے ایک اور بات ہوئی کہ lgp کے ایک ماتر بیدھائیک کرم شیام بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے اب 2017 سے پہلے کہ اگر بات کر لیں تو مڈیپور کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی آدھار نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں نکال پاتی تھی مڈیپور کے اندر کی بات کریں تو لیکن اس بار بھارتی جنتہ پارٹی خود کی سیٹ بہت ناری نکالنے میں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا وہاں فلال گٹ بندن نہیں ہے اس بار کسی پارٹی سے لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ جب چناف کے نتیجے آ جاتے ہیں اس کے بعد پارٹیاں جوڑ توڑ کر کے سرکار بنانے کی کوشش کرتی ہیں ایک بات یہ بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے 2017 میں وہاں پر آدھار کچھ ایسے بنایا یہ بھی ہے کیونکہ کینڈر میں سرکار ہونا کسی بھی پارٹی کیلئے فائدے مندھ ہوتا ہے بیدھان سوا چنافوں کی بات کریں یا اس کی چھوٹے پنچائت چنافوں کی بات کریں بلوک روم کی چنافوں کی بات کریں تو یہ فائدے مندھ ہو جاتا ہے کسی بھی پارٹی کے لئے راج میں اپنی وجود کو مجبوت کرنے کے لئے تو بھارتی انتہ پارٹی کی یعنی انڈیا کی سرکار ستہ میں تھی کن سرکار میں اس کی سرکار بنی ہوئی تھی امیت شاہ جو ایک تمام میڈیا کی طرح نیگٹیب بنایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کی جو چاڑک کے کہہ جاتے ہیں امیت شاہ اور نورتیسٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی چاڑک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ہیمند وشو سرما کو ان کو نورتیسٹ کا چاڑک کی بتایا جاتا ہے دو ہزار بیس میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار مڑی پور کے اندر گرتے گرتے بچی وہ کچھ ایسا ہوا کہ این بیرینج سنگھ سے نو بیدھائکوں نے اپنا سمرتن باپس لے لیا جس میں این پی ایف این پی پی ان سبھی پارٹی کے بیدھائک شامل تھے اب وہ نو بیدھائکوں نے جب سمرتن باپس لیا تو بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار گرنے جا رہی تھی تین بھارتی جنتہ پارٹی کے خود کے بھی بیدھائک شامل تھے یعنی جو 21 تیٹے بھارتی انتہ پارٹی نے 2017 میں مڑی پور کے اندر سے نکالی تھی اس پہ تین بیدھائک اپنا سمرتن این بیرینج سرما سے باپس لے رہے تھے اب اس کے بعد وہاں پر جوڑ توڑ کی راج نیتی چلی وہاں پر نئے طریقے سے سیاسی سمی کرنڈ سیٹ کیے گئے اور کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا اور اسی کے ساتھ جو پشلی دفعے بڑی پور کے سی ایم رہ چکے ہیں اوہ بھی وہ بھی سنگ کے اوپر کمام طرح سے ایڈی سی بی آئی ان طرح کا سکنجہ کسا گیا وہ چونکہ سرکار کانگریس کی بنانے جا رہے تھے وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار گر رہی تھی لیکن پھر وہ اپنے متصوبے میں سفل نہیں ہو پائے اور بھارتی انتہ پارٹی ایک بار پھر گراتے گراتے سرکار کو بچا لے گئی وہ اس طرح سے ہوا کیونکہ وہ کوویڈ کا دور تھا اور اسی کے ساتھ کئی طرح کے مددے جو وہاں پر ہمیشہ چلتے تھے ان کی تاہت یہ کام ہوا مڑی پور کے اندر جاتیوں کی بات کر لیں تو وہاں پر سب سے زیادہ ہندو جاتی کے لوگ ہیں عیسائی اسلام اور اس کے بعد بہت دھرم بھی وہاں پر کافی ماترہ میں پایا جاتا ہے سنامائی دھرم جو پنت ہیں ایک وہاں بھی اس کی موجودگی ہے اور میتہی سمودائے سب سے زیادہ مڑی پور کے اندر ہے اور سب سے نردائیک سمودائے ہوتا ہے وہ میتہی سمودائے ہی مڑی پور کے اندر ہوتا ہے مڈی بور کے اندر مددے کی بات کریں تو وہاں پر اے ایف ایس پی اے افاسپا قانون کو ہمیشہ سے ہٹانے کی مانگ چل رہی ہے یہ افاسپا قانون انیس سو اٹھاون قانون ہے اسی کے اس کا فل فارم اگر بتاؤں آپ کو تو آرم فورس اسپیشل پار ایک اس میں جو ایک آرمی کو اور اسی طرح سے جو پاور فورسز کی ایکٹ ہوتی ہیں ان کو اسپیشل ایک پروٹیکشن دیا جاتا ہے یا یوں کہہیں کی کئی ساری چیزیں ان کو قانون طاقتور کرتا ہے یہ قانون اور وہ اپنے کئی طرح کی چیزوں کو وہاں پر انجام دیتی ہیں وہاں پر بینا بات کے اگر ان کو ڈر لگتا ہے یا کسی طرح سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو بینا کسی آدیش کے وہاں پر گولی چلا سکتی ہیں بینا کسی آدیش کے وہاں پر لوگوں کو ہنسہ ایک طرح سے ہو جاتی ہے تو افاسپا قانون کو ہمیشہ سے ہٹانے کی مانگ چل رہی ہے اور بھاتیندہ پارٹی کے گھٹواندن سے جو وہاں پر موجودہ مکہ منتری بھی بنے تھے انہوں نے بھی ان ب بڑا مدہ یہی رہا اور اسی کے ساتھ کانگریس پارٹی ہو بھاتیندہ پارٹی ہو چوٹے چوٹے این پی پی این پی ایف ایل جے پی یہ سارے دلوں نے بھی اپنے جو مینیفیسٹو نکالے وہاں پر یہ بات کہی کہ افاسپا قانون کو ہٹانے کی مانگ کی جائے گی حالانکہ پشلی دفے کی جو پانچ سال کی سرکار دوہ جار سترہ سے چلی ہے مڈیپور کے اندر اس میں ایک بھی بار این بیرین نے یہ چیز کو لے کر کے بات نہیں کری حالانکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے راجپال سے بھی بات کی جائے گی راسترپتی سے بھی بات کی جائے گی پردھان منتری کے ساتھ بھی بیٹھا جائے گا تو یہ دیکھنا آئیم رہے گا کہ اس بار جس کی سرکار بنے گی تو وہاں پر اپسپا قانون کا کیا کچھ ہوتا ہے دوسری سب سے بڑی بات وہاں پر ہنسا کو لے کر کے ہے کہ تمام ابھی حال ہی میں جنوری میں وہاں پر ہنسا ہو گئی تھی تو ہنسا کو لے کر کے مڈیپور کے لوگ ہمیشہ سے یہ مانگ اٹھاتے رہے کہ چھوٹی چھوٹ کو روکنے کی بات کریں گے مڈیپور کے اندر ایک سب سے بڑا مددہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ پہاڑی اور میدانی علاقہ ہے پہاڑی میدانی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر پانی اور سڑک کی سمپرک ویوستہ بہت خراب ہے تو پانی اور سڑک کے مددوں کو لے کر کے بھی اس بات چناب ڈڑا جا رہا ہے اور سب ہی پارٹیوں کے مینیفیسٹوں میں یہ بات شامل کری گئی ہے کہ پانی اور سڑک کی ویوستہوں کو درست کیا جائے گا اچھا کیا جائے گ مڈیپور کے اندر مڈیپور چونکہ سوکھا پروہیت راج جو بھی ہو جاتا ہے میدانی اور پہاڑی علاقہ ہے تو اس سوکھے پروہیت راج کی وجہ سے وہاں پر فصل بھی نہیں ہو پاتی ہے تو وہ فصلوں کے لیے بھی وہاں پر جوڑ دیا جا رہا ہے اور تمام سرکار یہ وعدہ کر رہی ہیں کہ اگر ستہ میں آتی ہیں تو اس بار اور بھاتپا کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم نے کام کیا اور اور بھی کام کریں گے کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ پچھلے پانچ سال میں آپ آپ کو برباد کر دیا گیا ہم جب آئیں گے تو نئے طریقے سے کام کریں گے آپ کی وفستہوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تمام کافی سارے چیزیں مڈیپور کے اندر رہنے والی ہیں مڈیپور کے اندر سرکاروں کا جو جیت کے آتی ہے سرکار کبھی کبھی کئی دفعے ایسا ہوا کہ بوٹ کم پڑے اس کو بوٹ کم ملے سیٹ بھی کم ملی لیکن پھر بھی سرکار اس پارٹی نے بنائی اور پچھلے دفعے بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا اس لئے مڈی ایسیٹ پول صرف پوسٹ اوپینین پول کہہ سکتے ہو آپ اس کے بعد پری اوپینین پول جو آتا ہے اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مڈیپور کے لیے جب بھی کھاکا تیار کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ یہاں پر کم سیٹ والے بھی سرکار بناتے ہیں یہ صرف اور صرف سرکار بننے کے بعد تیہ ہوتا ہے حالانکہ اب اس بات کو اس سسٹم کو آپ کس طرح سے ایکسپٹ کریں گے یہ بھی دیکھنا ہے ہم رہتا ہے کہ پشتی دفعے کی اگر ہم بات کریں آپ کو تو باتی اند پارٹی کو ایک مہتر اکیس سیٹے ملی یعنی صاف طور پر جنتہ نے ان کو پسند نہیں کیا لیکن پھر بھی سرکار بھارتی اندہ پارٹی نے بنائی تو یہ بھی اہم ہے کہ جنا دیش کا سممان نہیں ہوتا ہے مڈیپور اور گوہ کی اگر ہم بات کر لیں کانگرس پارٹی کو اٹھائی سیٹے ملی لیکن پھر بھی ستہ میں نہیں آ پائی تو یہ بھی بہت اہم رہا کہ لوگ جس پارٹی کو چاہتے ہیں جس نیتہ کو چاہتے ہیں وہ ستہ میں سرکار نہیں بنا پاتے ہیں اس بار کے ہمار ہمارے جو ایکزٹ پول کہہ رہے ہیں جو چکہ انمانیت ہیں ہم کسی بھی طرح کا کوئی دعویہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ساو پیزدی سٹیک پریڈام ہے ہم صرف یہ کتا رہے ہیں کہ یہ انمانیت ہیں باقی کے نتیزے دس مارچ کو شناوائیو کی طرف سے آئیں گے جس پہ ہمارے ایکزٹ پول میں نکل رہا ہے کہ بھارتی اندہ پارٹی چوبیس سے انتیس سیٹ مڈیپور کے اندر نکالنے کی کوشش کرے گی اور یہ اس کے خاتے میں جا سکتی ہیں اتیحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اپنی اتنی سیٹوں کو نکالنے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی حالانکہ بہومت کے آنکڑے تک تو نہیں پہنچے گی لیکن پھر بھی جوڑ توڑ کے ساتھ ہی سرکار ایک بار پھر سے بنانے کی کوشش کرے گی کانگریس پارٹی جو کی گھٹواندن کے ساتھ ہے کانگریس کا گھٹواندن نو سے تیرہ سیٹیں مڈیپور کے اندر نکالے گا یہ چو ساٹھ سیٹوں کا آکڑا ہے اور اس پہ 31 کے بہومت کا آکڑا ہے اس کے بہومت کے آکڑے کو کوئی بھی پارٹی چھوٹی نہیں دیکھ رہی ہے کانگریس پارٹی کا گھٹواندن نو سے تیرہ سیٹیں نکالنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے خاتے میں گرے گی نپی پی چھے سے گیارہ سیٹیں اس بار نپی پی کے خاتے میں جائیں گی پشلی دفعے کی بات کریں تو نپی پی کے خاتے میں صرف چار سیٹیں گئی ہیں اس بار اس کی استطیق مجبوت نظر ہوتی آ رہی ہے نپی ایف ناغہ پیپلز فرنڈ اس کے خاتے میں تین سے آٹھ دی سیٹیں جائیں گی اور یہ سیٹیں جو پشلی بار چار سیٹیں گئی تھی اس بار کچھ استطیق مجبوت ہو رہی ہے حالانکہ ایک دو سیٹ ادھر ادھر کا بھی اکڑا ہو سکتا ہے لیکن تین سے آٹھ سیٹیں اس بار نپی ایف کے خاتے میں جائیں گی آنے دلوں کی بات کریں تو وہاں پر پانچ سے بارہ سیٹیں آنے دل نکالیں گے کیونکہ ان میں چھتری دلوں کا پروہاب زیادہ رہتا ہے بڑی بڑی پارٹیاں چھتری دلوں کے ساتھ گٹھ وندن کر کے ان کو کئی طرح کے لوگ لبہابنے بادے کر کے ان سے اور ان کو سرکار بنانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ گٹ جوڑ کی راجلیتی مڑی پور میں چلتی رہتی ہے اور مڑی پور میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ دستاری کے بعد کیا کچھ رہتے ہیں کیونکہ سپت کے پور تک وہاں پر گٹ جوڑ کی راجلیتی چلتی رہتی ہے کچھ بھی استطیق کلیر نہیں ہوتی ہے لیکن اس بار ہمارے ایکزٹ پول کے مطابق یہ تائے ہو رہا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی استطیق مڑی پور کے اندر مجبوت ہوئی ہے چوبیس سے انتی سیٹیں نکالے گی مڑی پور کے اندر یہ دیکھنا اہم رہے گا کہ اس بار اگر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار وہاں پر بنتی ہے تو سب سے بڑا مددہ یہی ہے کہ افاسپا قانون کو کیسے ہٹائے گی اور ان بیرین اس کے لیے کیا کچھ کوشش کریں گے تو ہمارے ایکزٹ پول کے مطابق ہے باقی کے نتیزے آپ کو سدھ پریڈام صافیز دی پریڈام چڑھاوائیو کی طرف سے دسمارچ کو دیے جائیں گے موسیقی